پڑھائی کا بہانہ بنا کر نیوزیلینڈ پہنچنے والی بیوی نے شوہر کا نمبر بلوک کر کے دوسری شادی کر لی غیر ملکی کہلانے کی امنگے آج بھی بارتی ثقافت میں بہت گہری ہیں اور بہت سے لوگ غیر ملکی شہریت حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن ہر بار اختیار کرتے ہیں بیرون ملک جانے کا سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم مرد یا عورت سے شادی کر لی جائے جس کے ذریعے سے بیرون ملک کی شورت حاصل کی جا سکتی ہے کچھ واقعات میں مقامی کسی شخص کو شہریت دینے کے لیے شادی کا معایدہ کرتے ہیں شہریت حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے سہلیتگی اختیار کر لی جاتی ہے تاہم اس بار بھارت میں ایک ہاتون نے بیرون ملک جانے کے لیے انوکھا حربہ استعمال کیا منفرد واقعہ بھارتی ریاست بھڈنڈا کے گاؤں مادی میں شوہر نے بیوی کو 21 لاکھ روپے خرچ کر کے پڑھائی کے لیے نیوزیلینڈ بھیجا بیوی نے پہنچتے ہی شوہر کا نمبر بلوک کر دیا شوہر کی جانب سے شکایت درچ کراتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ ہاتون نہینے والا کی رہائشی ہے دامین کور کے ساتھ 19 اکتوبر 2017 میں شادی ہوئی میرا بھائی پہلے سے نیوزیلینڈ میں موجود تھا فروری 2019 میں بیوی کو بھی پڑھائی کے لیے بھیج دیا تاہم نیوزیلینڈ پہنچ کر بیوی نے میرا نمبر بلوک کر دیا شوہر کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ میں موجود میرے بھائی نے جب ہاتون سے رابطے کی کوشش کی تو اس نے جھوٹا کیس دائر کرانے کی دھمکی دی اور بتایا کہ مجھے کوئی اور شخص پسند ہے جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں متاثرہ شوہر کا کہنا ہے کہ یہ پلان میرے سوسر کا ہے اس کے حلاف کروائی کی جائے واضح رہے منفرد کہانی سوشل میڈیا پر آتے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی سارفین ایک دوسرے کو ٹیک کرتے رہے